ساہس سروکار ڈکلنا اب نہیں محفوظ پیبسی میں لڑکیاں دیتی ہے جان پریپار پر ڈالا جاتا ہے سمجھواتے کا دباب دیش میں جہاں ایک طرف پیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ مشن چلایا جا رہا ہے وہی آئے دن کسی نہ کسی ناوالک کی اسمت کو حیوانیت سے تار تار کیا جاتا ہے وہی بتا دے کی گینگ ریپ کی شکار ایک ناوالک نے آروپیوں پر کوئی کاریوائی نہ ہونے کی وجہ سے فانسی لگا کر آتمہتیا کر دی گھر والوں نے آروپ لگایا کہ پولیس چاروں آروپیوں کے ساتھ سمجھواتا کرنے کا دباب بنا رہی تھی سر میرے بیٹی کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے نیاؤ نہ ملے ہمیں ہماری لڑکی کی شنگ کسی نے سنا نہیں تھانے میں ہم نے ریپٹ لگوائی تو اسے میں ہمارے سنا ہی نہ کریں سر ہماری لڑکی کی شنگ بھلتکار ہوا کب ہو تو پندر تاریخ پہ ہم نے تاریخ لگوائی ہاں مقدمہ لگوائی کوئی گرفتہ نہیں ہوا کوئی مجھنم گرفتہ نہیں ہے پیڑیتا نے سی او سے لے کر ڈی آئی جی تک ڈھاڑ لگائی لیکن پولیس کے کانوں میں جو تک نہیں رہیں گی وہیں اس ماملے میں چاروں آروپیوں کے خلاف مقدمہ تک درش نہیں کیا گیا اور کسی طرح جب مقدمہ درش کیا گیا تو آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا آپ کو جس دن ان کے دوارہ تحریر دی گئی تھی پندرہ جولائی گو اسی دن تھانے پر ایف آئی آر پنجی کرتی جو اس میں لیگل پروسیس ہوتا ہے 164 کا بیان ہوتا ہے وہ کرایا گیا جس میں جو آریجنل ایف آئی آر تھی اس میں ایڈو اکتی کا نام انہوں نے بتایا تھا اس کے نام پہ ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے بعد میں 164 کا جو کوڈو میان ہوتا ہے اس میں انہوں نے تین اور لوگوں کے نام ان لوگوں کی جانچ کرتی ان کا نام اس میں شامل کیا ہے اس کے بعد میں ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی سی ایف آئی ہے اور جو لڑکی ہے اس کے دوارہ آگے بھی اپلکیشن دیئے گئے تھے تو اس نے پریاس کیا جا رہا تھا اور ابھی اس میں چاروں لوگ جو ہیں جو ابھی اکتے ہیں کیا اسی طرح سے لڑکیوں کو ڈرڈر کر جینا پڑے گا شافر کبھی اس طرح سے نجات بھی مل پائے گا ماملہ سنبھل کے کڑھ فتے گر تھانہ علاقے کے گاؤں اٹوا کا ہے جہاں پندرہ جولائی کو ایک پندرہ سال کی ناوالی کے ساتھ گاؤں کے ہی چاریوکوں نے کینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا چانکاری کے مطابق اسی دن پیڑتا نے مکھی آروپی بیرےش کے خلاف ماملہ درش کرانے گئی پولیس نے مقدمہ تو درش کر لیا پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولیس کینگ ریپ کی آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر لیا اس ماملے میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے پر پریجن سی او سے لے کر ڈی آئی جی تک اپنی بات لے کر پہنچے پھر بھی گرفتاری نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی پریجنوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی اس رویے سے چھپ ہو کر پیڑتا نے آج بھتیا کر لیا کینگ ریپ پیڑتا کے سوسائٹ کے بعد گردن فسنے کے ڈر میں پولیس ایکٹیو ہوئی جو پولیس چالیس دن تک آروپیوں کو پکڑنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھا اسی پولیس نے سوسائٹ کے چوبیس گھنٹے میں ہی سبھی آروپیوں کو پکڑ لیا چوبیس اگست کو پیڑتا کے دوارہ صبح اپنے گھر کے اندر پھانسی لے آ کر آدمتیا کر لی گئی اس کے پریجنوں کی سوچنا کے آدھار پر پولیس کے دوارہ چار انی وقتیوں کے ویرودھ دھارہ تین سو چھے کا ایف آئی آر پنجی کرت کیا گیا ہے اس میں جو پیڑتا ہے اس کے پریواری جنوں دوارہ بتائے گیا کہ یہ جو چار لوگ ہیں یہ جو پہلے مقدمے میں ابھیوکت ہے اس کے پریواری جن ہیں اور ان کے دوارہ فیصلے کے لیے دباؤ گنایا جا رہا تھا پولیس کے دوارہ ان سبھی لوگوں کی گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا ہے گرفتاری ہے تو ویبینٹ ٹیموں کو لگا کر ایسو جی اور سوزلانس کے مادیم سے گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا ہے بوڈی کو پی ایم کے لیے بھیج دیا گیا ہے چانتاری کے مطابق پولیس نے مکھی آر اوپی بیریش کو گرفتار کر لیا ہے پولیس عدیق شک چکریش مشہ نے بتایا اس ماملے میں پولیس نے سوویندر نامک یوک کے خلاف پاکسو اور انک کئی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی باقی کے تینوں آر اوپیوں کے خلاف بھی مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور آر اوپیوں کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم بھی لگائی گئی ہے چلد ہی آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا فہیکڑ فتے گرد تھانا میں تینات پولیس کرمیوں کو ڈی آئی جی نے سسپینڈ کر دیا ہے فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیت رہیے